علیہ 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 مولا ستائیسویں نہ اس پہ آیت ہے نہ حدیث ہے لیکن سارے مسلمانوں کے درمیان میں ستائیسویں رائج ہے کبھی آپ نے غور کیا ستائیسویں کیوں رائج ہے کیونکہ جب مولا کی شہادت کی خبر آئی چھویس ماہ رمضان کو مدینے میں تو سب نے سوق بنایا سبائک ام المؤمنین کے انہوں نے خوشی منائی اور پھر جب شام خبر پہنچی تو معاویہ نے ستائیس کو ایجشن کا اعلان کی اور کہا یہ افضل ترین رات ہے کیونکہ آج ہمیں اچھی خبر ملی ہے اس نے خوشیہ مناؤ کیوں کیا ہوا کہا علی جہاں وہ کوفے میں سجدے کی حالت میں مسجد کوفہ کے اندر مار دیئے گئے شہید تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو مار دیئے گئے کیونکہ وہ مسلمان نہیں مانتا تھا مولا تو وہ باقیدہ ممبروں سے مولا کا نام لے کے توہن کراتا تھا تب آرہ کراتا تھا چالیس سال اجزان اکرامی جس نے ابھی میں نے صرف اس کے بیددوں کا بابی نہیں کھولا ہے یہ جو ہمیں اقوم مقدس میں میرے ایک بہت بڑے بزرگ استاد ان کا پچھلے سارے انتقال ہو گئے کرونا میں شہر جعفر الحادی بہت بڑا تاریخ کا نام ہے اور یعنی انہیں ایک ایک امام علیہ السلام پہ وہ کہتے تھے صرف امام صادق پہ میرے پاس پچاس سے زیادہ کتابیں جو میں نے پڑھی ایک ایک امام علیہ السلام اور بعض کاتھ ایک کتاب ہی سولہ جلدوں کے اندر ہیں یعنی وہ انتہ بہت بڑے محقق تھے تقابلہ دیان کے اندر اور انہوں نے جو پورا کا پورا بنو میہ کا کتا میں تحصیل میں نہیں جا سکتا وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کہتے نہ صدمی نے اتنی بدتے قائم کی دو یا چار چھ گھبرار دوسرے نام نہیں لے رہوں فضoring آپ گھبرا رہے کسی کا میں نے نام نہیں لے شہوا معاوی ہے کہ میں نے کسی کا نام نہیں لے اگر آپ نام نکھ کر رہا بئے اس آدمی نے اتنی بدتے کی اس نے اتنی بدتے قائم کی اسلام کس نے اتنی بدتے تم بتاتے اب ہم ہم بتاتے sections پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں آپ لوگوں نے کہنا کہ یہ بدعتیں تو بدعتوں کے باب اگر اٹھائیں تمہارے اس ساتھ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ بدعت اسلام میں جس آدمی نے قائم کیا اس کا نام معاویت ابن عبدالصفیان سب سے زیادہ جس کے اندر پہلی ستائیس ماہ رمضان کو شب قدر ڈکلیر کرنا دوسری بدعت قرآن سے بسم اللہ کا نکالنا آج تک بھائیوں کے ہاں کوئی بھی سورہ پڑھ لیتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے کبھی آپ نے سوچا کیوں بتا دیتا ہوں جناب امیر کی شہادت کے بعد جب معاوی آیا مدینہ آنے کے بعد کہ میں نماز پڑھاؤں گا نماز پڑھائی اس نے بغیر بسم اللہ کے سارے کے سارے جو بھی صحابہ رسول موجود تھے سب نے شور مچا کہ معاویہ حضر صلاتم نصید الفاتحہ کیا تُو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یہ تو فاتحہ تک بھول گیا اتنا شور و غل ہوا کہ اسے دوبارہ نماز پڑھانی پڑھ اس نے دوبارہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک قرآن سے بسم اللہ نہیں نکلوا دوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں جانتے کیوں بسم اللہ سے چڑھتی کیونکہ علی کہہ گئے کہ بائے بسم اللہ کے لکتہ میں ہو ایزانی گرامی میں اس سق باتیں کہہ رہا ہوں لیکن کہے بغیر نہیں رہوں گا ایزانی گرامی تاریخ اٹھائیے کتنا طویل باب ہے بہت سی تو باتیں بیان نہیں کی جا سکتی بسم اللہ کا نکالنا پھر اہل بیعت علیہ السلام پہ باقیدہ ممبر جہاں نماز جمعہ کے خطبے میں نام لے کے اہل بیعت کا نام لے کے سلوات بھیجنا رسول خدا نے واجب قرار دیا تھا اس نے کہا کہ جب تک علی کا نام لے کے تبرہ نہیں کرو گے تب تک خطبہ نہیں ہو اور شام والے تو یہی سمجھتے تھے کہ ماد اللہ کوئی کافر یہاں تک کہ جب اعلان ہوا شام میں دمشق شہر میں کہ مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں علی کو مار دیا گیا تو انہوں نے کہا علی مسجد میں کیا کر رہا تھا سجدے میں بہت تم نے تو بتایا تھا علی بے نمازی ہے ہزار رکت پڑھنے والے کہا وہ بے نمازی ہے کس نے معاویت ابن ابن سفیان میں آج تک ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے روایت موجود ہے آج تک آج تک یہ موجود ہے یہ یقین آنے جتنی بھی روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی کچھ بھی میں نے بیان نہیں کی جو میرے پتہ لے کے اندر سو آج تک یہ روایت موجود ہے یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سات توجہ ہے نا یہ شب حجرت جب جنابے مولا کائنات بسر رسالت میں سوئے تو یہ آیت نازل ہو مومنوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضات کے خاطر بیش دیتا ہے نا آئے ذہن میں معابین ایک صحابی کو پیسے دیے کہا کہ آپ کو پیسے دے رہا ہوں کوئی ایسی حدیث بنا دو پیمبر سے کہ کہو کہ یہ علی کے لیے نہیں آئی یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے آئی کس کے لیے قاتل امیر المومنیں کے لیے اور آپ کی خیال میں ختم ہو گئی نہیں ابھی تک موجود ہے بہت سے کتاب ہو گئے کس نے پیسے دیے معابیت ابن صفیان ایزانہ کے رامی تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس نے باپ قائم کی اہل بیت کے بغض کا نفرتوں کا اور پھر یہاں تک مولا حسن کو زہر دی ایزانہ کے رامی کیا کچھ نہیں ہوا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ممبروں سے جناب امیر کی توہین ہوتی رہی چالیس برس ستتر برس مسلسل ممبروں سے باقاعدہ واحد ایک صوبہ تھا پورے کے پورے حکومت اسلامی کے اس کا نام تھا سیستان جیسے آسیستانی سیستان جس کو کہا گیا بعد میں پھر سگستان سگ کہتے ہیں کتے کو یعنی یہ کتوں کا صوبہ ہے کیونکہ یہ علی کو تبرہ نہیں کرتے واحد صوبہ تھا جس میں مولا علیہ السلام کا کہا نہیں ہم علی پہ تبرہ نہیں کریں سگستان کہا گیا پھر وہ عربی کے اندر کو گاف نہیں تو گیا سجستان پھر بعد میں سیستان توجہ ہے مجھے بتا لوگ کو سامسونگا رہے گا ابھی ہے ایدان کے ارامی تاریخ بڑی تلخ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام بخلاف بے انتہا مظالم اٹھائے گئے بے انتہا مظالم تاریخ بڑی تلخ ہے موسیقی